اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على محمد و اہل بیتی تیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم معاشر الناس اے لوگو علیہ السلام ناصر دین ہیں علیہ السلام رسول خدا کا دفاع کرنے والے ہیں رسول اللہ کا دفاع کرنے والے ہیں شرح جاری تھی خطبہ قدیر کی کہ ہم نے کہا کہ خطبہ قدیر ایک پورا نظام اسلام بیان کر رہا ہے کہ توہی سے شروع ہوئی بات اس کے بعد رسالت اس کے بعد ولایت امام علی اور آئیم معلوم السلام پورا ایک نظام ہے قدیر قدیر فقط یہ نہیں کہ انسان جشن منائے ایک دوسرے کو مبارک کے پیغامات بھیجے بلکہ قدیر رسالت رسالت اور اہم رسالت کی اہم ذمہ داری ہے اہم وظیفہ ہے اہم ذمہ داری ہے اس خداون عالم جب کسی چیز کو اہمیت دیتا ہے تو اس کو اپنے احساس ذکر کرتا ہے جیسے خداون عالم نے ذکر کیا کہ مہیت الرسول جو اس رسول کی اطاعت کرے فقد اتا اللہ اس نے خدا کی اطاعت کی اطاعت رسول اطاعت خدا ہے اسی طرح اطاعت امام علی اطاعت رسول خدا اور اطاعت اطاعت خدا ہے یہ خطبہ قدیر سے واضح ہوتا ہے خطبہ قدیر سے واضح ہوتا ہے اس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا من کنتو مولا ہو فہذا علی ان مولا بس علی کی اطاعت میری اطاعت مرادی اور میری اطاعت خدا کی اطاعت ہے خدا کی اطاعت ہے علی کی ولایت میری ولایت اور میری ولایت خدا کی ولایت ہے ٹھیک بس ضروری ہے کہ ہم گدیری ہوں اپنے عمل سے بھی اپنے عمل سے بھی اپنے عقیدے سے بھی اپنی زبان سے بھی خداوند عالم نے خداوند عالم نے یہ سب سے بڑی نعمت ہم پر نازل کی ہے کہ دو بڑی نعمتیں ہیں رسالت بڑی نعمت ہے دوسری امامت بڑی نعمت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 نے کہا لقد من اللہ من اللہ علی المومنین خداوند عمران کی خدا نے بڑی وزنی نعمت نازل کی ہے مومنین پر کہ جب ان میں ان میں سے ایک رسول بنا کر بھیجاؤ بس رسالت ایک بہت بڑی نعمت ہے اسی طرح سورہ قصص کی آیت نمبر 5 نے بھی یہی کہا ہے کہ نورید ہو ہم چاہتے ہیں کہ ہم بڑی نعمت نازل کریں کمزور موہدین پہ ہم انہیں آئمہ قرار دیں ہم انہیں امام قرار دیں اور زمین کا وارث قرار دیں ٹھیک بس گدیر کی ولایت اتمام نعمت ہے اتمام نعمت ہے خداوند عالم نے اتمام نعمت کا گدیر کی ولایت کو بس امامت رسالت کا ادامہ ہے رسالت کا تسلسل ہے بس خداوند عالم نے امامت کو رسالت کا ادامہ کرا دیا تسلسل کرا دیا تب ہی رسول خدا کو حکم ہوا کہ یہ تسلسل رسالت ولایت علی اور اولاد علی تسلسل رسالت تسلسل دین محمدی ہیں اس کیسے رسول خدا اس پیغام کو پہنچانے کے حوالے سے قطعی کر سکتے ہیں ٹھیک تب ہی خدا وندعالم نے کہا بس خطرہ تھا لوگوں کا لوگوں کا خطرہ تھا لوگوں کا شر موجود تھا آسیب اور شر سے محفوظ رکھنے کا وعدہ خدا وندعالم نے دیا کہ جب رسول خدا تنہا تھے ان کے دشمن مسلح تھے ان سے نہیں دیرے مکہ میں نہیں دیرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بس سورہ نسا کی آئیتم ریٹی فور نے کہا کہ اگر کوئی بھی تیرا ساتھ نہ دے تو اکیلا میدان جنگ میں لڑ فقاتل فی سبیل اللہ اگر کوئی بھی تیرا ساتھ نہ دے تو اکیلا میدان میں جا ہر رزل مومنین مومنین کو شوق دلا اگر کوئی نہیں آتا تو تو اکیلا کھڑا ہو تجھ پہ یہ ذمہ داری ہے بس اتنے دلے رہے ہیں کہ رسول خدا اکیلا جائے میدان میں سب کے مقابلے میں جب رسول خدا تنہا تھے خوف نہیں کھایا مصحل لوگوں سے میدان جنگ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی فرار نہیں کیا اور فرار کرنا گناہ کبیرہ میں سے رسول خدا کے لیے کبھی ممکن نہیں تھا کہ وہ جنگوں سے فرار کریں ثانیا حجاز میں رسالت کے آخری ایام میں حجت الودا کے موقع پر سب لوگ تسلیم ہو گئے تھے سب لوگ مومن ہو گئے تھے امن ہو گیا تھا بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نظام کا بھی کوئی خطرہ نہیں تھا کہ ایران اور روم کی طرف سے دھمکیاں ملے رسول خدا کو کہ اگر تم اعلان ولایت علی کرو گے تو ہم نقصان پہنچائیں گے آپ کو ہم حملہ کر دیں گے روم اور ایران کوئی دھمکیاں نہیں دے رہے تھے بلکہ تسلیم ہو چکے تھے ٹھیک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف کیا تھا جوہلا کا خوف جاہلوں کا خوف کہ یہ کہیں گے کہ دیکھو اپنے چچازات کو انہوں نے اپنے جانشین منا لیا اقربہ پروری کی ہے ماذا اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اقربہ رسول خدا کا کوئی حکم نہیں تھا بلکہ حکم حکم الہی تھا لیکن جاہل لوگ نہیں سمجھ رہے تھے مشکل یہ تھی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو خوف نہ فیرون کی تلوار سے تھا نہ فیرون کی فوج سے تھا نہ فیرون کے جادوگروں سے تھا بلکہ جناب موسیٰ کو خوف تھا بنی اسرائیل کی جہالت کا کہ اگر میں موجزہ پیش کروں گا عصا کو ڈالوں گا تو میرے موجزے میں اور جادوگروں کے جادو میں یہ لوگ فرق نہیں کریں گے ایک ہی قرار دیں گے ایک ہی قرار دیں گے بس رہبرانِ الٰہی کے لئے انبیاء علیہ السلام کے لئے سب سے بڑی مشکل سب سے بڑی جو رکاوٹ تھی وہ لوگوں کی جہالت تھی لوگوں کی جہالت تھی جناب موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام پہ گمبر تھے وہ کہیں نہیں درے آگے دریا تھا پیشے تلواریں تھی پیشے تلواریں تھی جناب موسیٰ نہیں درے جناب موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے حکم دیا کہ دریا کی جانب چلو دریا کی جانب چلو بنی اسرائیل نے سمندر کی جانب چلو بنی اسرائیل نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اے موسیٰ سامنے ہمارے سمندر ہے دریا ہے پیشے ہمارے تلواریں ہیں دو موتوں کے درمیان آپ نے آکے ہمیں کھڑا کر دیا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلہ ایسا نہیں دو موتوں کے درمیان ہونے کے باوجود ہم نجات پانے والے ہیں کلہ انمئی ربی میرے ساتھ میرا رب ہے سیادین وہ مجھے نجات دے گا یہ سورہ شعرہ کی آیٹم ریسکسٹر ٹو میں آئے پس ایسا ہرگز نہیں جب ان لوگوں نے کہا کہ ہم دو موتوں کے درمیان گرفتار ہوئے ہیں جناب موسیٰ نے کہا یہ نہیں یہ نہیں کہا کہ سبر کرو خدا سابرین کے ساتھ ہے خدا سابرین کو دوست رکھتا ہے یہاں کہا اگر ہم شہید ہو گئے تو خدا ہمیں عجر دے گا بلکہ جناب موسیٰ نے کہا نہیں ہم نجات پا لیں گے خوف نہیں کھایا جناب موسیٰ علیہ السلام خوف نے خوف نہیں کھایا جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اصا کو دریا پر مارا دریا کش ہوا اپنے لشکر کو لے کے چلے لیکن فرعون اور اس کا لشکر اور اس سمندر کی موجوں میں فرعون کیا ہو گیا گرک ہو گیا جناب موسیٰ نے خوف نہیں کھایا کس چیز کا خوف تھا جناب موسیٰ علیہ السلام کو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ کو خوف لوگوں کی جہالت کا تھا فرقی نہیں کر پا رہے تھے جادوگروں کے جادو میں اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے موجزے میں فرقی نہیں کر پا رہے تھے مشرق فرعون میں اور رہبر حقیقی میں خدای رہبر میں الہی رہبر میں فرق نہیں کر پا رہے تھے یہ سب سے بڑا خطرہ ہے جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف تھا کسی سے خوف تھا لوگوں کی جہالت سے کئی لوگ کہیں گے کہ انہوں نے معاذ اللہ قربہ پروری کی اپنے چچا ذات کو اپنا جانشین بنایا بس لوگ کہیں گے کہ امامت کو سلطنت سلطنت بنا دیا معاذ اللہ امامت کو سلطنت بنا دیا نہیں سمجھیں گے کہ یہ علیہ السلام کو ولایت کا حکم خدا کی جانت سے تب ہی آپ خطبہ گدیر میں دیکھیں تو بار بار یہی ہے کہ اے لوگو علیہ السلام کو امام خدا نے مہین کیا خدا نے منصب دیا خدا نے یہ ولایت دیا خدا نے یہ منصب دیا بار بار کہہ رہے ہیں رسول خدا یہ منصب خدا نے دیا اس کی اطاعت کو خدا نے فرض کیا اس کی اطاعت کو خدا و اندعالم نے واجب کیا ٹھیک بس موسیٰ کو خوف اپنے لحاظ سے نہیں تھا بلکہ جاہلوں کے کامیاب ہونے کے لحاظ سے تھا اگر جاہل کامیاب ہوتے تو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوف یہی تھا کہ امامت جو منصب الہی ہیں لوگ اسے قبول نہیں کریں گے کہیں گے کہ یہ اقربہ پروری ہے سلطنت ہے سلطنت ہے اور رسول خدا اقربہ پروری کر رہے ہیں بس یہ خوف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنی جان کا کوف کوئی نہیں تھا وہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمدیوں آہل بیتہ تیبین اتاہرین